علی کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینہ میں حضر علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے تھے فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ حارون کا تھا حارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لیے تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ تو یہ حضرت علی ہے نزی اللہ ان کے بارے بھی میرا ان کی کیا عظمت میری نگاہ میں اس زمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اور ان کے ساتھیوں کی عزہ و وقارب کی تاریخ انسانی میں یہ عظم قمت شجاعت مسابرت صبر استقلال استقامت اس کی بہت روشن مثال بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا وہ جو ملوکیت آگئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہر رہ ہوا میں نے گنوا دیا اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لئے لائق شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے لیکن حضرت حسین کا ایک اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے قتل کیا اصل قاتلان کو کوفی وہی سبائی البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جس طریقے سے کہ آشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دی کہ دیکھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا ہے جو واقعہ کربارہ سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانت اور زیادہ گناہوں نہ واقعہ بننگ بیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف خوج بھیجی اور خوج کو جب مدینہ فتح کر دیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو یہاں جسے چاہو مارو جسے چاہو لوٹو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو چاہو ریپ کرو اور یہ مدینہ تو نبی کے اندر ہوا ہے تو کاتھ کھانے والی ملوکیت کے اندر وہاں سے واقعہ تھو عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے حکومت قائم کی تھی لیکن یہ کہ وہ تو چھ سال کے لیے کامیاب بھی رہے ایک حکومت قائم کی بنو مئیہ کے ہاتھ پر بیعک نہیں کی بالاخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئے پھر حضرت زید کھڑے ہوئے انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہ گئے پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نوکی اولاد بسے وہ بھی ناکام ہو گئے شہید ہو گئے پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعبید نہیں ہو سکتی یہ تو جس کی لاتھی اس کی بحث جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا جس قبیلے میں زیادہ عسمیت ہوگی مضموط ہوگا متحد ہوگا طاقتور ہوگا اس کی حکومت ہوگی البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو صوفیاء اکرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور بالکل وہی کام ہے کہ جو عیمہ اہلِ بیعت کرتے رہے حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقی امام محمد جعفر صادق اور اس کے بعد بھی پانچ اور کسی نے بغاوت نہیں کی جیسے علماء اکرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء اکرام کام کر رہے تھے ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت روحانی تربیت و تسکیہ کر رہے تھے کسی نے حکومت کو چلے نہیں کی نوٹ کر لیجئے اس بات پھر میں نے ارز کیا کہ جہاں تک خلفاء سلاسہ کی شہادت کا اور شہادت حسین یسانہ کربرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بہیر کا تعلق ہے اصل میں اس کو نہیں سمجھ سکتے لوگ جب تک کہ ریولیوشن اور کاؤنٹر ریولیوشن کا فضل سمجھ میں نہ آئے جب کسی ملک میں کسی خطہ ارزی نیمی پاؤ اس وقت کو گزارو اب اس کے بعد پھر کوئی موقع بلا تو دیکھیں گے کہ اس انقلاب کو ہم انڈو کر سکے کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس یہ اصل میں فلسفہ سمجھ میں نہ آئے اور ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے تو سیرت نبی سمجھ میں نہیں آسکتے منحج انقلاب نبی میری کتاب ہے اس کو پڑھی ہے تو سیرت کا وہ تجزیہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کی آنچے کھون دے گا کہ سیرت کو ہم کیا سمجھ دی رہے اور سیرت اصل میں ہے کیا بہرحال یہ کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس تھیں کہ جب عرب میں حضور کو فیصل اکنل قوت حاصل ہو گئے تو جو بھی مخالفین تھے انہوں نے سر جھکا لیا سلنڈر کیا اسلام لے آئے وہ آکے چھپ گئے اسلام کے لئے بعدے میں لیکن وہ تھے اسی دھاکٹ میں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم اس نظام کو دہو بالا کر دیں تلپٹ کر دیں یہ رد عمل سب سے پہلے خود عرب کے اندر پیدا ہو تمہیں مشرقین عرب کو جب سورہ توبہ کی پہلی چھے آیات نازل ہوئی ہیں جن میں الٹی میٹم دے دیا گیا کہ اب کسی مشرق قبیلے سے کوئی معاہدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نہیں ہوگا تمہیں چار مہینے کے مولد دی جا رہی ہے یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے یہ بہت سخت آیات ہے قرآن کی سورہ توبہ کی ابتدائی چھے آیات اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس آپ کو معلومت مصف میں یہ واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لکھی باقی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو کیا وجہ ہے یہاں کیوں نہیں ہے حضرت علی کا فرمانہ ہے کہ یہ سورت تو تروار ہاتھ میں لے کر اتری ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے دو اسماء ہیں الرحمن الرحیم تو یہ گویا کہ اس سے اتضاد صورتحال ہے کہ اب تمہارے لئے آخری موقع ہے یا ایمان لے آو اور یا قتل کر دیا جاؤ اس میں ایک تیسری گنجائش خود بخود نکلتی تھی یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ اور ایسا بہت سے لوگوں نہیں کیا بھی لیکن اکثر لوگوں نے گردن چکا ہے لیکن رد عمل ظاہر ہوا ایک تو مرتدین کھڑے ہو گئے جنہوں نے نئی نئی نبوتوں کو مان لیا ایک معنیین زکاة کھڑے ہو گئے کہ ہم زکاة تمہیں نہیں دیں گے یہ رد عمل تھا مشرق عرب کا مشرقین عرب کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دفتر فضائی کا یہ بڑا اہم باب ہے حالانکہ وہ بہت رقیق القلب کمزور نحیف الجسہ انسان تھے لیکن یہ کہ عظیمت کوہ حمالہ جو ہے ان کے اندر ظاہر ہوئی ہے انہوں نے ان ساری جو رد عمل کی جو تحریکیں تھی انہیں کچھ کر بڑی اور پھر پورے عرب کو گویا کہ حصر نو اس میں اسلام کے نظام کو کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دمانے میں جو جنگیں ہوئیں اس میں سلطنت رومہ جو ہے جو اس وقت کی دو سپر پاورز تھیں سلطنت رومہ قیسر روم ہرقل تھا اس وقت کا جو رومی جو قیسر روم تھا حکمران تھا شہنشاہ تھا اور دوسری طرف ایرانی مملکت تھی خسرو پرویس تھا لیکن یہ کہ عیسائیت کے ساتھ اسلام کا اس طرح کا تصادم نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں بلکہ نجاشی رحمت اللہ علیہ نے تو مسلمانوں کو پناہ دی تھی ماقوقس پیٹری آٹھ جو تھے اس کے الیکسنڈریہ کے انہوں نے حضور کے جو نامہ مبارک بیاد تھا اس کا بہت اکرام کیا تقریم کی توفہ بھیجے حضور کی خدمت میں ہر قل نے بھی کوشش کی تھی کسی طریقے سے جیسے کوئی دھائی سو برس پہلے یا تین سو برس پہلے ہاں تین سو برس پہلے جیسے کونسٹنٹائن جو ایمپرر تھا روم کا اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی لہذا اس کی سلطنت باقی نہیں اس کی حکومت باقی نہیں اسی طرح ہم سب مسلمان ہو جائیں لیکن اس میں وہ ناکام ہو گیا لیکن یہ ہے کہ کوئی اس نے کنفرنٹیشن نہیں کی حضور سے البتہ ایران کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے پرخچے رڑ گئے ہیں اس نے حضور کے نام مبارک کو چاک کیا تھا حضور میں فرمایا جب اطلاع ملی کہ اس نے اپنی سلطنت کو چاک کر دیا ہے اس کے پکڑے کر دیا ہے بہرحال وہاں رد عمل شدید تھا اور ایرانی جان لیجئے کہ ان کے اندر بہت سٹرانگ نیشنلزم ہے آج بھی ہے سٹرانگ نیشنلزم لہذا ان کے ہاں رد عمل شدید تھا ان کی تو سلطنت ختم ہو گئی نصیہ منصیہ ہو گئی وجود نہیں رہا لہذا وہاں سے جو کاؤنٹر ریولیوشن شروع ہوا ہے وہ پھر ہرمزان جو ایک بہت بڑا جرنیل تھا اس نے بڑی آیاری کے ساتھ اپنی جان بچائی تھی یہ بڑا دیچسپ واقعہ ہے کہ وہ یعنی کنڈنڈ تھا اسلامی حکومت کے طرف سے خلافت کے طرف سے کہ وہ جہاں بھی پایا جاؤ اس کو قتل کرنا ہے حضرت عمر کیا حضرت عمر نے کہا یہ واجب قتل ہے قتل کر دو اس کو اس نے کہا اچھا مجھے پانی پلا دیجئے حضرت عمر نے فرمائے ٹھیک ہے پھر پانی لاؤ پانی دے دو پانی کا کٹورا کلے مجھے پہلے زمانت دیجئے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پیلوں مجھے قتل نہیں کیا جائے ہاں 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 ہمارا بہت آتا ہے اس نے وہ کٹورا پھیک دیا پانی کا کرو مجھے قتل کیسے کروں گا میں نے وہ پانی تو نہیں دیا اس سے اپنے آپ کو بجھایا بہرحال آپ افتلاف کر سکتے کہ حضرت عمر کو اس حضرت عمر کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بہرحال ان کی اپنی مروبت و شرافت تھی کہ اپنے وعدے کا پاس کیا اس کی سازش سے امو لونو فیروس اس نے حضرت عمر کو شہید کیا یہ گویا کہ دوسری کاؤنٹ ریولوشنری مومن تھی انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ساری چکی جو چل رہی ہے جیسے چکی کی ایک کلی ہوتی ہے وہ کلی جگہ سے ہر جائے تو چکی کیسے چلے گی یہی بات حضرت عمر نے فرمائی تھی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کے محاس پر کچھ پسپائیس ہی ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے ارادہ کیا میں خود جانگا محاس پر اور کمانڈ کرو گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ نہیں اب عمر المومنی آپ مت جائیں چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ کلی گڑی ہوئی آپ کلی ہیں اس نظام کی جس کے اسلام کی چکی گھوم رہی آپ پر چاہیں لہذا حضرت عمر نے ان کی بات مانی اس قدر سائی بشورہ تھا جو کیا تھا بھارک انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ عمر ہی کے بل پر چل رہا ہے یہ سب کچھ لہذا عمر تو بیچ سے اٹھا دے نہیں سب بیٹھ جائے گا لیکن ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی امارت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزور نہیں تھی اس کے بعد حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کا انتخاب ہوا اور حضرت عثمان کے بھی دس سال پہلے جو ہے وہ بلکل حضرت عمر کی جو دور خلافت ہے اس کے حلق المشابے ہیں مماثری ہمارے دینوں میں یہ تصمب بٹھا دیا گیا ہے کہ سارے بارہ سال شاید فتنہ ہی فتنہ رہا فساد ہی فساد رہا دنگا رہا لڑائی رہی نہیں نہیں دس سال پورا عمل اور جس طریقے سے فتوحات کا سیلاب حضرت عمر کے زمانے میں جا رہا تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان کے دس سالوں کے دور آگ گیا آخری دو سالوں میں ایک فتنہ اٹھا ہے یہ فتنہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے مذاہب کی ہے جو تین سے کنفرنٹیشن ہوئی تھی ایک تو یہ کہ مملکتوں میں سے مملکت حرقل ملکت روب مملکت ایران روبی سلطنت کی دو ٹرانگے مسلمانوں نے توڑ دی شمالی افریقہ سے نکال دیا بغربی اشیاء سے نکال دیا لیکن یورپ میں وہ قائم تھا اس کی سلطنت تھی لیکن ایرانی سلطنت کا ملکل کیا پانچا ہو گیا خاتم ہو گیا اسی طریقے سے تین مذاہب سے کنفرنٹیشن ہوئی مشرقین عرب سے اس کا میں بیان کر چکا ہوں ان کا پہلا بار حضرت عبو بکر کے اعتلافت میں ہو گیا دوسرے جو عیسائیوں کا معاملہ تھا ان سے بھی کوئی تصادم نہیں ہوا حضور کے حیات تیبہ کی طرح لیکن جو یہودیت بطور مذہب اس کو ظاہر بات ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کیا تھا کم سے کم جزیرہ نمائے عرب سے مدینہ میں تین قبیلے تھے جو اپنی غداری کی وجہ سے اور اپنی صلح کو توڑنے کے جرم کی پاداش میں دو نکالے گئے اور تیسرا جو ہے اس کے تمام جو بھی جوان افراد تھے انہیں قتل کیا گیا پھر خیبر پر حملہ کیا گیا اور خیبر کو جو ہے فتح کیا گیا وہ یہودیوں کا بہت بڑا گھر تھا اور جو مدینہ سے نکالے گئے تھے وہ بھی وہیں جا کر مقیم ہو گئے تھے تو اس اعتبار سے اور پھر یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے دنیا میں جو نمائندہ جو ہے امت محمد ہیں اب انہیں معذول کر کے امت محمد کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہ بہت زیادہ جو سمجھئے اگریوڈ سب سے زیادہ جن کو گزند پہنچا ہے حضور کے دست مبارک سے وہ یہودی تھے لہذا ان کا جو رند عمل آیا ہے وہ ہے جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے حضرت علی شہید ہوئے حضرت عثیت شہید اب اس چیز کو اچھے طرح سمجھئے یہ جو رند عمل ہے یہ ایک شخص کے ذریعے سے آیا اور اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خامخہ کی کہانی ہے کیا ایک آدمی اتنا بڑا کام کر سکتا عبداللہ ابن سبا ایک یہودی جو اسلام کا لعبادہ اوڑ کر حضرت عثمان قید خلافت میں مدینے میں آگیا ٹھیک اس کے بارے میں تو میں بعد میں عرض کروں گا لیکن ایک شخص کیا کچھ کر سکتا ہے اس کی مثال بس آپ دے دوں آپ کو پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے پورے دین کو ایک شخص نے ختم کر دیا سینٹ پال جی سے دنیا جانتی ہے جس کے نام سے توہید کو تسلیس میں بدل دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توہید کی تلقین کر کے گئے تھے توہید ختم تسلیس ہا دی جس میں پہلے باپ ماں اور بیٹا تھے اس کے بعد باپ بیٹا اور روح البدس ہو گئے تسلیس نمبر دو شریعت موسفی کو ساکت کر دیا لہذا اب پالیزم جو ہے کرسچیلیٹی نہیں رہی وہ حضرت عیسیٰ کو کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسفی تم پر لاغو رہے گی نافل رہے گی ساکت کر دیا نمبر تین اس نے عیسائیت کے دائرہ تبلیغ کو وسیع کر دیا جنٹائلز یا گوینز کے اندر بھی گیر یہودیوں حالانکہ حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ تمہیں صرف یہودیوں سے حضاب کرنا ہے اور میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا اب آپ دیکھئے حضرت مسیح کے فوراً بات اور حضرت مسیح کی زندگی کے دوران جب تک کہ وہ موجود تھے وہ بترین دشمن تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا بعد میں لبادہ اڑا اور یہ کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے مکاشفے میں مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے میں ان پر ایمان لے آیا ہوں اور پھر اس نے اپنے زہد اور دینداری کا جو بھی فراڈ تھا اس کے نتیجے میں اپنی حیثیت بنا لی دین مسیحی کو بالکل ختم کر دیا آج کہاں ہے وہ دین مسیح دی ہنڈرڈ کے مصنف نے بھی صاف لکھا ہے کہ جب تک حضرت مسیح دنیا کے اندر موجود تھے عیسائیت کی حیثیت یہودی اجنے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی یہودیوں کا ایک فرقہ ایک جماعت بس یہ سینٹ پول ہے جس نے اسے ایک مستخل مذہب کی حیثیت افتیار کی ہے تو یہ شروع بی کال پولیس اور یہ ایک آدمی کا کارنا بات اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا حضرت مسیح کے فرق بعد رفع سماوی کے فرق بعد پندرہ سو برس کے بعد ایک تحریک چلی ہے یورپ کے اندر اصلاح مذہب اور اس کی پشت پر بھی یہودی ذہن تھا یہودی ذہن نے عیسائیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کیتھولک ایڈ پروٹیسٹنٹس اور پروٹیسٹنٹس کو اپنا آلہ کار بنایا یہ ایک علیہ دا مضمون ہے جس پر میں تفصیل بنی جانا چاہتا ہوں میری کتاب بھی موجود ہے اس موضوع پر سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل اس میں میں نے تفصیل بیان کی یہ جو تقسیم ہوا ہے تو وہ پہلی بات ایک یہودی ہو جیسے کہ علامہ اقبال لیمارکس بھی تو ایک یہودی تھا نا تو ابلیس کی مجل سے شورہ ابھی بڑا پیارا شیر ہے وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدق کا بروس ہر قبع ہونے کو ہے اس کے جنوب سے چاک چاک یہ ایک یہودی فتنگر مارکس نے وہ تصور دنیا کو دیا جس نے عظیم انقلاب برپا کیا روس کے اندر بولسویک ریولیوشن اور جو پھر آدھی دنیا پھل گیا آج سے پچاس سال پہلے امریکہ ٹامتا تھا روس کے روس کے سامنے کھڑا ہوا کام پرات اس لیے کہ روس سائنٹیفی ترقی میں امریکہ سے بہت آگے تھا اس کے ایسٹرونوٹ پہلے گئے ہیں خلا کے اندر امریکہ تو بہت نیشے تھا بہرحال اس نے جس طریقے سے یو ایس ایس آر کا خاتمہ کرایا ہے وہ ایک علیہ دا بات ہے میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہتا لیکن جان لیجئے کہ وہ ایک شخص کا کارنابہ وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدق کا بروس ہر قبع ہونے کو ہے اس کے جنوب سے تار تار اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنگر آج اہل تشیعوں میں سے بات اندرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت اس کی حقیقت کوئی تھی نہیں حالانکہ ان کے اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اب پید خلافت میں اسے زندہ چلوایا ہے اس کی وجہ کیا تھا؟ یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑ کر اس نے چل عقیدوں کی اشاعت شروع کی سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہے گارڈ انکارنیٹ اوتار کا تصور جیسے ہندووں میں ہے رانچندر جی خدا کا اوتار ہے اور عیسائیت میں بھی پہلے گارڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار ہے انکارنیشن آف گارڈ تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے خدا ہے نمبر دو اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وسیح ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وسیح کرتا ہے تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیح حضرت علی ہیں لہذا خلیفہ کو اول روز سے حضرت علی ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان یہ دو غاسب ہیں اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت تو خاص طور پر پھر اس نے جو قبائلی عثمیت تھی اسے پڑھکایا پرانی جو عثمیت چل رہی تھی قریش کے اندر وہ دو گھرانے ایک دوسرے کے بندے مقابل تھے دیکھئے ایک ہوتا ہے قبیلہ ایک ہوتا ہے گھرانہ ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ اس کے گھرانے بہت سے مانے کے لالے کے سجے کے شامد کے یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے پڑھا ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے ان کی ان کی اولاد خاندان یہ کہلاتے ہیں قبیلہ ہے یہ وٹو قبیلہ تو قبیلہ تھا قریش اس میں گھرانے بہت تھے بنو حاشم بنو میا بنو تیم بنو عدی یہ بہت سے گھرانے تھے تو چوٹی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو حاشم اور بنو امیہ ان کے درمیان چپ قلش تھی مقابلہ مسابقت اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے اگر وہ آجیوں کی ثبت کرتے تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے تو ان کے درمیان یہ مسابقہ فی الخیر بھی تھی لیکن جب قلش تھی کہ کوئی تو ہم سے آگے نہ نکل جائے وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے بارئینو اس شخص نے اس پرانی عسمیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو حاشم میں سے تھے پیدا خلافت حق ہے بنو حاشم کا یہ غاسب ہے اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو حاشم سے تھے نہ بنو ویہ سے تھے حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے چھوٹا قبیلہ تھا حضرت عبر بنی عدی میں سے تھے وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو ویہ میں سے تھے جن کی پرانی چپکلش بنو حاشم سے تھی اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عسمیت کو پھڑکا ہے یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سباہ نے جو آ کر پھیلایا ہے اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا کیسے یہ فتنہ پروان چاہا کیا انہوں نے سٹریٹیجی اختیار کی کہ یہ کیا کرتے تھے گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف فلزامات لگاؤ اس لئے یہ کیا وہ غبن کر گیا وہ یہ کر گیا وہ خیانت کر رہا ہے مشتہ داروں کو پال رہا ہے اور عثمان کے خلاف بھی تقریر کرو رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کیسے جھوٹ بول رہے ہیں لیکن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف یہ انہوں نے ایسا اٹھایا اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل و رسائل تھے نہیں نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگو بار لاکر تراور درخت بھی بن گیا اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سوائیوں نے جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلد ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا لیکن آخر کیا کرتے کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کی چھوڑتے تھے حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا حضرت تلحہ سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا حضرت علی سے کہا گیا اب اشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا خلافت ہو گئی لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ ایک لاہ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور بچیوں اور تیروں سے ختم ہوئے حلال ہوئے یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے پانچ سال ساڑھے چار سال حضرت علی کی خلافت کے اور چھے مہینے حضرت حسن کی خلافت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیح ہو رہی تھی تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روان ہمارا وہ سیلا بھگیا انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیح کرتے ہیں وہ توسیح کامل رکھ گیا اور یوں سمجھئے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو بھرا ہوا ہو لوڈن اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو تو اگر کئی موشن ٹوٹ جائے ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے انکلائن پر ہے آسان کام نہیں ہوتا خطرہ ہوتا ہے وہ پیشے جو ہے وہ اتنا جائے اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے جوہاں پیشے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے انہیں خلافت میں ایک کام یہ کیا تھا اب اس کی کیا مسئلہتیں تھیں یہ تو دنی کے علم میں ہوگا ہم قیاس کر سکتے ہیں اور میں اس طرح میں نہیں جانا چاہتا ابھی تک خلافت کا برکست تھا مدینہ منورہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور مدفور تھے لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ بنا دیا اچھا اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سننے آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے سہرہ کو قبضور کر کے جانا ہوتا تھا کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشتقی راستہ جا رہا ہے ایران کو اراق ایران اراق کے انتر تو ہے وہ لفظ شہر کوفہ اور ایران اور خراسان اور ہندوستان کو راستہ جا رہا ہے وہی سے شمال کی طرف جا رہا شام کی طرف اور ترکی کی طرف اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا جو شمالی افریقہ کو بھی آسان تھا بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بنیا چونکہ انہوں نے اپنے غاب کو گردہ گرد رکھا حضرت علی کے رسی اللہ تعالی اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں بلکہ جنگ جمل ہو رہی تھی ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی حضرت عائشہ حضرت تلہہ حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے نشکر اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے قساس لیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے گفت و شنید ہو رہی تھی حضرت علی جو ہے اس میں آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دو گا اہل اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر دس ہزار کا مجمع کھڑا ہو گیا ہم سب قاتل عثمان ہیں لو ہم سے بدلہ کانس لوگ ہیں اور انہوں نے کیا کیا جاتے ہی جنگ چھیڑ گئے جب چھیڑ جائے تو یا مرو یا مارو اس کے سلاوات کو چارہ کار ہوتا ہی نہیں ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے جن میں دو عشر مبشرہ میں سے حضرت زبین اور حضرت طلہ رضی اللہ تعالی تو یہ صورت تھی سبائیوں نے گھراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالی حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے قتل نہیں ان کا صرف ایک دعویہ تھا اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو یا خود صدادو یا ہمارے حوالے کرو ہم اس سے قصاص لے گے اس لیے کہ قبیلہ بنوبیہ کا تھا اور حضرت عبیر معاویہ بنوبیہ میں سے تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم قصاص لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کوئی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا تم پہلے میری بیعت کرو میرے ہاتھ بضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقرام کر سکوں لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے پہلے اس لئے کہ سبائی جو ہے وہ آپ کو گھیرے ہوئے بہرحال ایک عجیب بلجھاؤ ایک ڈائلیمہ تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں اور ایک خارجی بلجم ابن بلجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالی پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی اب دیکھئے کس قدر صحیح بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیں رضی اللہ تعالی فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے روکتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے عمرہم شورہ بینہم تم اپنے باپی مجھولے سے جو فیضہ کرو گے ٹھیک ہے میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ہرگز حرام نہیں ہے ورنہ کہتے کیسے ہو سکتا میرا بیٹا نہیں یہ نہیں کہا حضرت عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں عبداللہ ابن عمر کو تو انہوں نے جواب میں کیا کہا اسے تو طلاق دینی بھی نہیں آتی انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا انہوں نے طلاق دینی تک نہیں آتی تو میں اسے خلیفہ بنا دوں یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا یہ ایک تو نہیں تھا کہیں خرام نہیں ہے نہ کتاب و سنت میں نہ کوئی حدیث ہے نہ کہیں قرآن مجید میں تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے باران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلاح کر لی خلافت ان کے سپورٹ کرتے دیکھئے میں حضرت ابو بکن حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دورے خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں سے سمجھتا ہوں اور تب ہی تیس سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا خلافت تیس مرس رہے گی پھر ملوک ہی اتا جائی تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بد کر دیا اور یہ پیشنگوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو جب بچے ہی تھے حضور کے انتقال سے پہلے میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا یہ حضور کی پیشنگوئی تھی اور وہ پیشنگوئی حضرت حسن کے علم میں بھی ہو گئی یقین بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت عمیر معاویہ کے ساتھ نزی اللہ تعالی عنہ خلافت ان کے حوالے کر دی اور کچھ شرائط تھی ہوتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ حضور کی تو یہ پیشنگوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کراتے گا اور سبائیوں نے انہیں تعالی دیئے یا آر المومنین اے مومنوں کے لئے موجب عار موجب شرم تم نے بستلی دکھائی تم نے عمیر معاویہ کو خلیفہ تسکیم کر لیا تم نے بستلی دکھائی معاذ اللہ سمع معاذ اللہ سمع معاذ اللہ اب میں کچھ باتیں حضرت عمیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہاں اس میں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت حدومت کے ساتھ آتا تھا اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور پر پوری طریقے سے قائم ہوں میرا مستقل مواقف یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور خلافت کو ہم خلافت راشتہ میں شامل نہیں سمجھتے اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت عمیر معاویہ کے کچھ مناقم بھی بیان کیے تھے تاکہ پلڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پلڑے سامنے آجی لیکن یہی ہے وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا ختم کر دیا گیا یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مسئلہ دیکھی گئی ہے اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا میں نے کہا وہ خلیفہ راشت نہیں تھی صاحب میں نے کہا بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا ہے بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی تو میں نے کہا نہیں جناب دور ملوکیت تو بیس سال پہلے پوری ہو چکی تھی شروع ہو چکی تھی حضرت امیر معاویہ کے بھی بیس سال جو ہے وہ دور ملوکیت میں شمارت انہیں کسر العرب بھی کہا گیا عرب کے کسرہ جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کسر العرب کہا گیا عرب کا کسرہ یہ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں حضور کے سالے ہیں ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کے زوجہ مطرمہ ہیں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ پھر کس قدر موکمت علیہ حضور کے کہ کاتبانیں وہی میں شامل تھے وہی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو ان میں سے ایک حمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو بڑے تواثن کی ضرورت ہے دیکھئے یہ صحابہ اکرام کا جہاں تر تعلق ہے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ تو قل لہم عدود صحابہ سب کے سب نیک نیت ہے اور ان کی دعایت جو ہے قبول کی جائے گی رد نہیں کی جائے گی ان پر کوئی جرح و تعدل نہیں ہوگی اس لیے کہ ان کا تذکیہ وحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جائے لیکن وہ خطا اجتہابی ہوگی نیت کی خطا نہیں ہوگی نیت کی غلطی نہیں ہوگی اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں تعم ہے حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت دے نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو معذ اللہ سمع معذ اللہ سمع معذ اللہ وہ تذکیہ کری نہیں سکے تین جگہ جو قرآن میں آیا ہے یَتْلُوْ عَلَيْهِ مَآیَاتِهِ وَيُزَتِّيْهِمْ تو کیا تذکیہ کیا اگر ان کے قریب ترین ساتھی جو تھے معذ اللہ سمع معذ اللہ لہذا صحابہ سب کے سب قدول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے آپ کا دور خلافہ دوسری چیز ہے شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہے برادر نسبتی ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ قاتبان وحی یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کا اللہ کے کلام کی البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا ان کا دور دور ہے خلافت راشتہ نہیں ہے وہ ملوکیت کا دور ہے یہ میں نے جیسا کہ ارز کیا میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی شروع نہیں ہو رہی تھی ملوکیت تو بیس سال پہلے شروع ہو چکی تھی اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے میں نے کہا یہ بھی غلط ہے اسلام تو ساٹھ سال پہلے قائم ہو چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اسلام قائم ہو گیا جال حق و اضحاق الباطل ان الباطلہ کھانا زہو قا پھر تیس برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے یہ ایک چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹی میں رکھنا تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے دیکھ قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا تھا ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا وہ میں بعد میں ارز کروں گا کہ میں نے اس سے کیا ارز کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سائی تھی اچھا حضرت عمیر معاویہ کے جو بیس سال ہے وہ پورے امن سکون اتمنان کوئی جھگڑا کوئی فساد کوئی اختلاف کوئی باہمی فانت نہیں کچھ بیس سال یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو عام طور پر لوگ کے علم میں نہیں ہے سبائی بھی دبکے رہے حضرت عمیر معاویہ کے حکومت اتنی مضبوط تھی کنٹرول کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا موجود تھے دبکے رہے جیسے کہ میں نے کہا ایولیوشن کے آخری ورہلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں کہ موقع ملے گا جو پھر لینے ان سے حساب کتاب بیس سال رہے ہیں پورے آمن کے دس سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت عمیر معاویہ کا عہد خلافت ایک صحابی جو کہ مضبق صحابہ من سے ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے عمیر المومنین کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزت کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے ایک لاکھ اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے نم علم اب کتنے ہلاک لہذا آپ اپنی زندگی ہمیں نامزت کر دیجئے کسی کو خلیفہ ولی اہد بنا دیجئے حضرت عمیر معاویہ نے ابتدان جو ہے ادکار کیا نہیں لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیرہ بن شعبہ نے کہی اس لیے کہ اب صحابہ اکرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے حضرت حسن حضرت حسین عبداللہ ابن زبیر یہ بچے تھے نا یا تو وہ تھے اور یا بالکل نو مسلم تھے اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی شامیوں کی تھی انر کی تھی ادھر کی تھی تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راجتہ سے بھی اکثر و بیشتر کو کوئی حصہ ملائی ہوگی تو اس صورت میں اب وہ آنا ترین بیار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کے پشت پر نہیں ہوگی حکومت مستاقب نہیں ہوگی یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بھی نہیں واقعیت پسند نہیں ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریالزم ہے کہ آپ فیکس آن ڈی گراؤنڈ کو غور کریں سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ نہیں اس اعتبار سے پھر حضرت عبیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں کے میرے بعد اس کو ولی اہدی کہتے ہیں اچھا اس وقت پانچ افراد ایسے تھے جنہوں نے اس سے اختلاف کیا یہ بات بہت اہم ہے میرا کتاب چاہا ہے سانحہ کربلا اس کے کچھ نسخیں آج یہاں ہوں گے آپ لوگ پڑھئے اسے اور پھلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے پانچ افراد کون تھے جو ہونے چاہیے ابو بکر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن ابی بکر عمر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر عباس فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس زبیر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسنس جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجموعی حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر حلاقی آگے اہلِ تشیعہ کا قول یہ ہے جبکہ اہلِ سنت کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی جو بھی تب ہی وہ موت تھی اس سلم کے وفات لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا اس لئے کہ یہ مایکرو ہسٹری جو ہے وہ تو ایک ایک واقعے کے لئے ادھر کی نوایات کیا انگلر کی کیا ہیں ان کے پاس کیا دلائل یہ تو کسی ریسرٹ سکولر کا موضوع ہے میرا پاسو نہیں ہے لیکن بارال یہ پانچ حضرات تھے جنہوں نے ولی اہدی کی بیعت نہیں کی لیکن حضرت معاویہ اتنے حریم التبع انسان تھے انہوں نے جبر نہیں کیا کوئی تشدد نہیں کیا ٹھیک ہے ولی اہدی کی بیعت نہیں کر رہے کوئی بات نہیں میری بیعت تو کی ہوئی ہے نا ابھی تو میں زندہ ہوں بات ختم ہو گئی میری بیعت کو تو نہیں توڑا انہوں نے فسخ بیعت نہیں کی اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا نہ جبر کیا نہ کوئی معاقصہ کیا لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اب ولی اہدی کی بجائے وہ اب خلافت کی بیعت نہیں سب لوگوں نے بیعت کر لیا ان پانچ میں سے ایک فوت ہو چکے تھے حضرت عبد الرحمن بن عبی مکر فوت ہو چکے رسی اللہ تعالیٰ چار تھے ان چاروں میں ایک اختلاف ہوا دو کی رائے یہ تھی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں امت کے اندر خون خرابہ کروا ہے فساد کروا ہے لہذا انہوں نے بیعت کر لی اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھ میں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی یہ کوئی رائے رکھیں مجھے اختلاف نہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد الرسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کون ہے کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں عبداللہ بن عباس کون ہے جنہیں حضور نے جو ہے جن کے لیے دعا کی تھی اے اللہ فقتہو فی الدین و علیم التعوید اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اتا کر اور قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علم اتا کر حبرال امہ کہلاتے ہیں وہ کہیں پیسوں اور ٹکوں کے عوض جانے والے نہیں تھے انہوں نے امت کی مسئلہ دیکھی نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجئے البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاضر ہے دو حضرات جو ہے ڈٹے رہے کہ نہیں ہمیں کم بٹ میں بزرست کرنا ہے عبداللہ ابن زبیر عمر کے اطار سے وہ بڑے ہیں مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے حجرت کر کے جب مہاجمی وہاں پہنچیں کچھ عرصے تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو لوگوں نے تانو جانے شروع کر دیئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکہ کے رہنے والے جو ہیں کمزور ہو گئے ہیں ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی پھر عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں حضور کے زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت دیکھیں ابھی نام نکل گیا ہے جی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھوما یہ ان کے ساتھ جاندے ہیں حضرت زبیر کے بیٹے ہیں ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے کم وٹ میں ایٹانی کاؤس حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ادھوما کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے کم وٹ میں البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا یعنی یہ دو تو جڑے رہے ہیں ان دو میں اختلاف ہو گیا عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہیں یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں ہمیں یہاں سے جو ہے ریزسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آگئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خطوط کا تانتہ بدا ہوا تھا کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے آئیے 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 ہم آپ کے ہاتھ پر معد کریں گے ہم آپ کے ہاتھ پر معد کریں گے ہم آپ کے ہاتھ پر معد کریں گے یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا تھا چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائنے کی حسن سے جا کر وہاں پر بیعت لو دس بارہ ہزار افراد نے بیعت کر لی لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب ملحریف ہو گئے مخلصین تو وہ تھے نہیں الکوفی لائیوفی کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں بیعت توڑ دی فَبَنْ نَقَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُواْلَا نَفْسِ بَعْتْ کے بعد بیعت توڑ دینا بہت پڑا نمائے توڑ دیو اُدھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو چل چکے تھے پلاس میں بے تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے فون کا قساس لیے بغیر نہیں جائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لکی مروت اور شرافت کہ یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے کہا اچھا چلو چلتے وہاں جا کر بھی این اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تین چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف سب سے بڑا لشکر کے اندر سب سے رہنے تو کوفی تھے جنہوں نے بیٹے کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں یا مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لو لیکن کوفیوں کو یہ گوارہ نہیں تھا اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچھا چھتھا بیان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے ورگلا کر بلایا تھا اس لیے کہ دیکھئے حضرت عمیر معاویہ کے بیس سالوں کے دوران میں بتا چکا ان کی حکومت اتنی مستقم تھی کہ اس کے خلاف کوئی فطمہ اٹھانا ممکن نہیں تھا اب چونکہ ایک چینج آور ہوا تھا اور چینج آور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے تو انہیں باقا ملا سر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو خطوط لکھے ہیں جس کے کہ تھیلے کے تھیلے اور بوریوں کے بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں انہوں نے نہیں مانا اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہیں وہ بزدل وہ بنافق ہیں جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی اور اب وہ آگئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچھا چھتھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر شامت آ جائے گا تیازہ انہوں نے پتی کیا حضرت حسین کو نصی اللہ تعالیٰ ایک بات جو لامہ ڈاکٹر قلبِ صادق نے فرمائی اور میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی وہ یہ کہ حضرت حسین کے قطع کا فتوہ بہت بڑے مفتی نے دیا تھا یہ بات بھی درہ سمجھ لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور انہوں کے قطع کا فتوہ بہت بڑے مفتی نے دیا تھا کیوں دیا تھا اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو کھڑی ہے بیس اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں فقی بھی ہیں قاضی ابن العربی رحمت اللہ علیہ ایک ابن عربی ہیں علی فلام کے بغیر ابن عربی وہ بہت بڑے صوفی ہیں فلسفی ہیں اندلوس کہیں یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کے ایک تفسیر لکھی ہے اسے ایک بات سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقی احکام جو ہیں ان کا استمباد ہوتا ہے یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے قتل الحسین ابن سیف اجد نہیں حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے وہ تلوار کیا تھی جب کسی کی بعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت مدعی خلافت میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی بلکہ حکومت نے یہ باور کرا گیا کہ یہ تو باغی ہے یہ مدعی ہیں خلافت کے انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا خلافت ہے وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لئے میدان میں آئے تھے اور اس پاک کو اچھے طرح سمجھ دیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیدہ ہے حکومت علیدہ ہے سٹیٹ آف پاکستان ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہے ہم نہیں ریاست لی گورنمنٹ گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے یا کبھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے آج اس وقت نہیں تھا اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا لہذا جو حکومت سے اسلاف کرے گویا کے باغی ہے یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتبہ دے لیا اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر یہ تو ابھی کوئی سو ڈیٹھ سو سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اس تیج تک پہنچ گیا ہے کہ سٹیٹ علیدہ ہے حکومت علیدہ ہے حکومت تو سٹیٹ کے تین آرگنز میں سے ایک آرگن ہے ایڈمنسٹیشن حکومت کی ہے جوڈیشنی ہے اور لیجسلیچر ہے تین آرگنز ہے بڑے بڑے ان میں سے ایک ہے تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلیں چاہے ایڈیٹیشن اگر پورا من ایڈیٹیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دسپوری طور پر حال اعتوار سے اس وقت یہ نہیں تھا لہٰذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو اور نہ سوچئے دواسہ رسول کو قتل کرنا کو آسان کام تھا آخر سم کلمہ گو تھے کے نہیں تھے کلمہ گو تو تھے نا اور حضور سے اقیدت و محبت میں کم ہی لیکن یہ کہ فتوہ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر قلب ساقد صاحب میں فرمایا مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں کہ ایک مفتی ہی کا فتوہ تھا جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا اور یہی مجھے ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دی وائی حالانکہ دیکھیں اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے جو بعد میں زین العابدین رحمت اللہ علی کے نام سے پھر یہ اہل تشیعوں کے چوتھے ایمان معصوم ہیں حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علی کیا ان کو بھی قتل کرتے تھے حضرت حسین کی نصری ختم ہو جاتی یہ کہ نہیں کیا آگ کیوں لگائی آگ اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی وہ جو ڈاکومنٹری پروف خطوط کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی بہرحال یہ ہے تاریخی پسمنظر یہ اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ پانچ سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی حضرت علی کو پھر شہید کیا اور اس کے بعد بیس سال حضرت عمیر معاویہ کہ تو سر نہیں اٹھا سکے لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ جو ہے اس کو امت کے اندر پیدا کر دو اچھا اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ آبیزی ہے یہ میری گفتو کا حصہ اور انہیں احضف کر دیا ہے اور میں نے ایک سنی شاعر بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالق دین احول میں قرآنہ محمد علی جوہر کے شاعر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلہ کے بعد میں نے کہا بلکل محمد شعر ہے اسلام مرا ہی نہیں تھا زندہ ہونے کا کیا سوال اور اگر کسی درجہ میں مضبحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا کربلہ کے بعد بھی رہا یزید کی حکومت بھی نہیں بن امیہ کی خلق حکومت بھی چلی کوئی تبدیلی تو نہیں آیا یہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلہ کے بعد میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی ملوکیت تو بیس ملوک پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت عبیر معاویہ تھی لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے حضرت حسین نے اس کو قبول کیا اور حضرت حسین نے تو پھر دس سال تک ولی اہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف میدان میں اکرد چلین تو نہیں گیا اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلہ کے بعد یہ بے تکی بات ہے ہاں حضرت شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ کی اگر میں تشبیح کو تمثیل کو سامجھ رکھو تو اسلام کے عمارت سے منزل آئے ہیں چھتی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی پانچ منزلیں انٹیک تھیں اسلام مرا نہیں تھا عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے قاضی تھے مفتی تھے شریعت نافذ تھی اسلام کامرہ تھا لیکن خود کہہ رہے ہیں علامہ قلب سادق کے ایک مفتی کے فتحے سے حضرت حسین کو قدل کیا گیا اب وہ مفتی کی رائے اس کی بدلیتی ہو جو بھی ہو وہ جانے اللہ جانے لیکن عام مسلمان کیا کرے اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا ہاں ایک منزل گر گئی تھی وہ گری رہی ایک ہزار برس تک گری رہی وہ جبرینگ ملوکی ہے دوسری آگئی ورنہ وہی شب بادشاہی چلی ہے بلکہ دور منو میاں میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے باپ ان بالوں پر نہیں نکالے تھے اصل باروں پل تو اس نے نکالے ہیں دور منو عباس میاں کر اور پھر سلاتینے جو ہے درک جو خلفائے درک خلفائے وہ کبھی بادشاہت تھی اور کیا تھا وہ خلافت تو نہیں تھی تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا کبھی واقع ہو گئی تھی وہ جو کی طور پر قرآن بھی اس کو بھی تسلیم کیا میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا کہ دونوں حضرات دونوں شیعہ دانشور اور بڑی عالی ستے کے جو شیعہ عالم تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا جو واقعہ کربالہ سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گناہوں نہ واقعہ بننگ بیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی اور فوج کو جو مدینہ فتح کر دیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو یہاں جسے چاہو مارو جسے چاہو لوٹو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو چاہو ریپ کرو اور یہ بدلہ تو نبی کے اندر ہوا تو کاتھ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات ہوئی عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے حکومت قائم کی تھی لیکن یہ کہ وہ تو چھ سال کے لیے کامیاب بھی رہے ایک حکومت قائم کی بنو مئیہ کے ہاتھ پر بیٹ نہیں کی بلاخر ان کی حکومت بھی ختم ہوگئے پھر حضرت زید کھڑے ہوئے انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہ گئے پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی نوکی اولاد وہ بھی ناکام ہوگئے شہید ہوگئے پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعبیر نہیں ہو سکتی یہ تو جس کی لاتھی اس کی بحث جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا جس قبیلے میں زیادہ عسمیت ہوگی مضموط ہوگا متحد ہوگا طاقتور ہوگا اسی کی حکومت ہوگی البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو صوفیاء اکرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور بالکل وہی کام ہے جو ایمہ اہل بیعت کرتے رہے حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقی امام محمد جعفر صادق اور اس کے بعد بھی پانچ اور کسی نے بغاوت نہیں کی جیسے علماء اکرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء اکرام کام کر رہے تھے ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت روحانی تربیت اور تسکیہ کر رہے تھے کسی نے حکومت کو چلے نہیں کی نوٹ کر لیجی اس بات حضرت علی نے بھی چلنج نہیں کیا تھا حضرت حسن نے چلنج نہیں کیا خود صلاح کر لی تو ائمہ اہلِ بیت جو بارہ یہ گنتے ہیں جن میں سے آخری جو ہیں حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے ان کے تقیدے کے مطابق برو پوش ہیں وہ ظاہر ہوں گے لیکن جارہ حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے اور یہ موقع ہے کہ یہ جو چھٹی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ کامیل کر دیا جائے انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مطلع کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا عبیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا مدعی خلافت نہیں تھے وہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلانِ حسین جو ہے قاتلانِ عثمان کو صدا دو قصاص دو بس اسی طرح حضرتِ حسین نے بھی اب دیکھئے اس زمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے ساتھیوں کی عزہ و اقارب کی تاریخِ انسانی میں یہ عظم حمد شجاعت مسابرت صبر استقلام استقامت اس کی بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا وہ جو ملوکیت آگئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی واقعہ تربلا کے بات تو واقعہ ہر نہ ہوا اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لئے اغلاجت شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے لیکن حضرت حسین کا ایک اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو دا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالی عنہ اور مجھے پہلے ہی شہید کر دیں گے یہی خطرہ حسین کو دا رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے پہلے ہی سمجھ کر دیں اور ویسے بھی یہ ایک شرافت مروت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضی بھی تھا کہ بھئی معاملہ ہے یزید کا اور میرا مجھے وہاں جانے دو اللہ اللہ خرصہ یوکرن اسکورٹ می میرے دائیں پائیں چلو تاکہ میں کہیو اور بھاگنا جاؤ تمہارے خیال میں وہ یہ وہاں پہنچا دوں میں وہاں پہ جا کے اسے معاملہ کر لوں لیکن انہوں نے قتل کیا اصل قاتلان کوفی وہی سبائی البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یاددار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا اور جس طریقے سے کہ آشورہ محرم میں یاد بنائی جاتی ہے جس طریقے سے اس نے اہل تشیعہ کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دی اگرچہ وہ جذبہ بروے کار نہیں آتا اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے یہ تیہ ہے کہ جب تک حضرت محلی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا تمام جو ہیں اہمہ اہل بیت کا معاملہ رہا جب تک محلی نہیں آتے keep sitting and keep waiting wait and see that's all یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے آیت اللہ خمینی صاحب نے کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کر آیا کہ بھئی جب آئیں گے حضرت محلی آ جائیں گے لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ پر بیٹھے رہے باطل کو چیلنج بھی نہ کریں ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے اور کچھ نہیں تو مہگی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے تمہید کرنی چاہیے ان کے لحظہ ہموار کیا جائے تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوالی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ اب کلے نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقی کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ بیس ہزار سے لے کا تیس ہزار کے درمیان انسانوں نے جانے دے عورتوں کے جروس نکلے شیر خار بچہ گوزوے ہیں عورت کے اور گولی کھا رہی ہے مر رہی ہے گر رہی ہے آپ سوچیں زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے اور شیر خار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ میں واشغاف الفات میں کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا ماں کی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے ڈٹ کر بیٹھی ہوئی عرب و ڈالر کا ایک ایک محل بلتا بادشاہوں کا اور سنی سن ہے کوئی حرکت نہیں وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ انٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے در حقیقت وہ مسئلہ بلکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریکے سے نہیں اٹھے یہ اہل تشیعوں میں ہے جو بلکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک بیسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلاح خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلاح خانہ ہے جو ڈھائی ہزار سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا دھائی ہزار سالہ برسی اس نے منائی تھی اس کے لئے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذر القرنین قرآن مجید کی اسطلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی اب اس سوچنا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی جس کا قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر ذکر ہے مشتقی فتوحات مغربی فتوحات سمالی فتوحات تو وہ بادشان شخص کو بھاگنا پڑا ہوا قربانی کی میں سے تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے یہ بھی انسان جیسے کہ اقبال نے ایک شیر کہا تھا غالب کے لئے فکر انسان پر تری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے برغے تخیر کی رسائی تاک ہو جا تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا قربانی دینے کے لئے اپنے کسی مقصد کے لئے مقصد ان کا جو تھا میں نے اسی لئے آیت پڑھی تھی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے ایک خاص انتہائی نقطہ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے ایکسٹریم رائٹس سنیس اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر ان کو خیانت کا اعزام لگایا گیا ان پر اقربہ پروری کا اعزام لگایا گیا حضرت ابو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا اعزام لگایا گیا یہ ساری چیزیں اگر صحابہ اکرام کے اوپر ہوئی ہیں امیر معاویہ پر اور عمر بن العاصبر تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے حضرت علی وہ اقضار کے طالب تھے یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے ہرگز نہیں ہرگز نہیں وہی حصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لئے لاغو رہے گا وہ امیر معاویہ کے لئے ہے تو حضرت علی کے لئے بھی حضرت حسین کے لئے بھی ہے یہ نیک نیت ہے آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بررسالت جو ہے وہ بجرم ہو جاتا ہے یہ رسول کے سابقی ہے رسول نے ان کا تذکیہ کیا یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَقِّيْهِنُ اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہیں جو موتدل بیراج کیا اور اکثریت انہیں کی یہ تو چند لوگ ہیں ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سے کچھ چھوٹے چھوٹے کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہیں اور حضرت عبیر معاویہ بھی کافر ہیں حضرت عمد البزارس بھی کافر ہیں معاذ اللہ سمع معاذ اللہ ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی حوث اور طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا اور بس یہ ہے کہ وہ جو بازی تھی وہ ہار گئے اللہ اللہ صلی اللہ اس سے آگے کیا ہے باب اللہ دہی باہ صلی اللہ صبح باہ صلی اللہ اس لئے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی ایک اور جو بہت بداہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے تلکت دارال آخرت رجعل حال اللذین لا یریدون عنوان فی الارض ولا فسادا یہ سورہ قصص کے آخری آیات میں سے دیکھو یہ آخرت کا دھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لئے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے تعلیم نہیں ہوتے زمین میں اقتدار کے تعلیم ہوگے فساد ہو جائے گا تم بھی تعلیم میں بھی تعلیم یگڑا ہوگا گڑا ہوگا یہ دنگا ہوگا فساد ہوگا تلکت دارال آخرت رجعل حال اللذین لا یریدون عنوان فی الارض ولا فسادا جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے تعلیم اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں ان کے لئے ہم نے آخرت کا گھر خاص کیا ہے اور آقبت جو ہے انجام کار آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لئے ہیں اسی ایف میں آئیں گے سب صحابہ اکرام خواہ وہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواہ وہ حضرت عمیر بھاوی آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہ حضرت حسن ہے حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہداللہ ابن زبیر ہے خواہداللہ ابن عباس ہے خواہداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان برسالت مجرور ہو جائے گا علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائید بنا کر چھوڑا تھا جب وزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینہ میں حضر علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو بوسا کے ساتھ حارون کا تھا حارون کو چھوڑ کر گئے تھے یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لئے تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ تو یہ حضرت علی ہے نزی اللہ ان کے بارے بھی میرا ان کی کیا عظمت میری نگاہب تو یہ دین کتابچے ہیں مجھے نہیں معلوم تیسرا یہاں ہے یا نہیں ہے بھارات آپ لوگوں کو ریگمنٹ کر رہا ہوں کہ ان کا بتالہ کریں اب یہ کہ آخری بات یہ کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے دیکھئے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ وہ میں واضح کر چکا ہوں بغاوت نہیں کی کیوں ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا نرا کھڑا ہو اور وہ باغی کرات پائیں گے واجب قتل ہو جائے گی فتوے کی ضد میں آ جائے یہ معاملہ تھا اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی ایک منجل گری تھی آج ہم کہاں کھڑے ہیں پوری عمارت گری ہوئی ہے نہ شریف عدالتیں ہیں نہ شریف فیصلیں ہیں نہ حکام الہی نافذ ہیں نہ حدود اور قیام قصاص کے معاملات ہیں کچھ بھی نہیں ہمارا فرص کیا ہے حضرت حسین کی مدہ کرتے رہی ہے تعریف کرتے رہی ہے صحابہ اکرام کی مدہ کرتے رہی ہے مدہ صحابہ اس کے لئے مجلسیں تائم ہو رہے ہیں بھئی کر کیا رہے ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے متذر فردہ تل کا امت ان قد خلط لہا ما قسمت ولكم ما قسمت وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی اللہ کے ہاں پہنچ گئے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لئے تمہارے لئے نہیں ہے تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کما ہوگا ہمارے لئے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راستہ کے مکمل نظام کو اثر لوگ قائم کرنے کے لئے منحج انقلاب نبوی کو اختیار کریں میری کتاب اس پر کیسٹس اس پر ویڈیو کیسٹس سیڈی سنبالوں ڈی ویڈی سب کچھ موجود سیرت النبی پر تمہارز کر چکا ہوں فلسفہ سیرت النبی سمجھنا ہے تو میری کتاب پڑھئے ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے واقعات معلوم ہو جائیں گے فلسفہ سیرت سامنے نہیں آئے اس کا آپ مطالع کریں گے میری کتاب سے اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لئے جو جد و جہود ہم کر رہے ہیں تحریک خلافت پاکستان جس کا میں دعی ہوں ادنا سا وہ تنظیم نہیں ہے میں اس کا امیر نہیں وہ ایک تحریک ہے جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی اس کی تنظیم تھی مسلم لیگ پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا لیکن تحریک تحریک پاکستان اس کا تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے چلائی ہے تنظیم اسلامی کے تحریک یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے چوراسی سال قبل نومبر انیس سو اکیس میں خالق دینا ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو جو لیڈر تھے ہمارے مولانا محمد علی چوہر اور مولانا عسیر من مدنی اور مولانا ملکلام آزاد ان سب کو دو دو سال کی قید کی سزا سرائی گئی بغاوت مقدمہ بغاوت یہ خالق بھی نہ ہوتا اسی میں سن اکیانوے یا بانوے میں میں نے تین دن تقریریں کی تھی جن میں آج سے پھر میں تین تقریریں کرنے والا ہوں ایک آج شام کو ایک کل شام کو رات نو بجے آج بھی کل بھی ایک پرسوں اتوار کی صبح کو دس بجے ہے کہ گیارہ بجے تو از میں آپ ادرا شرکت فرمائیں تاکہ اصل جو ہمارے کرنے کا کام ہے تاریخ کو بھی سمجھ میں چاہیے تاریخ کے عوامل کیا ہیں کیا پس پردہ عوامل کار فرماتے کیا کسی شئے کی اصل حقیقت ہے وہ سمجھنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس اتوار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں لپ سرویس کہ یہ ہم صرف لپ سرویس کرتے رہے مداخی بیان کرتے رہے منقبت بیان کرتے رہے حضور کی ناتے کہتے رہے اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ فرض منصبی شہادت علی ناس کا جو ہمارے ذمہ ہے بحث یا جو عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا نہ کریں مجھے خوشی ہے کہ اس کی بھی تائید دونوں حضرات دیکھی ہاں یہ لپ سر اس کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلکہ اصل میں تو ہمارے لئے اس وعی رسول ہے مجھے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا